تو غریب آدمی اللہ نے مالا مال کر جاتا تے باؤں نہیں پہنچے وقت مکرر لیکن چلے گئے دعا کی تھی کھل کے ویڑے ویچ پتہ نہیں کیا کیا مالکہ کے کیا عرض کی تھی دعا کر کے چلے گئے مڑ کے آئے تے اوہ اس دا باپ نیٹ دو گھنڈے بعد آئے تے مائی اوہ بچی چننی کر کے ٹھیک تھاک ہو کے تے اتھے ویچ رکابی وڈا رکابہ پاک ہے نا ڈونگا چاہ کے تے پیو نال کھلتی آتھ دیتا میرے والد صاحب نے گھنڈی چلا رہے ہیں تے روکیا بابا توں اکے حضور آپ ویڑت گئے ہو تے آپ پیڑے دو مٹاتی چکن بعد اچھ میری دی ٹھیک ہو گئی ہے تے اے علوہ اس ہی پکا کے آن دے اس آ کے آن میں اونا پیرا خود دے سا توازو زگردن فرازان توازو زگردن فرازان کوس گداگر توازو کو ندخوئے اوس گداگر شان والے بندیں اوہ آجزی کرنے تو سجنی ہونا نوے منگنے انا کدے آجزی کرے ہو تو اس دی عادت ہے وہ تو کرنے ہی بیندے حضرت باؤ جی کوئی نخرہ نہیں آیا جسے لے تک کہنا حیران ہو گئے مالک بھی شان ہوتے کہ میرے جا بندہ آجز جڑا اس قابل بھی نہیں یہ میں انہوں نے یہ غلہ کر رہے ہیں یہ یہ آخدے ہیں میں آسی اور پرخطہ میرے مالک نے میری اتنی عزت رکھی میرے ہاتھ چکیا نہیں پوہ کھول کے خود بابو جی لٹھے تلے کھلو کے آسمان در تکیہ تے روے چپ تر کے رو کے اس بابیلو تمائیلو سلام دے کے تے آپ موٹرانج بھیا کے آگے یعنی لے کے مالک شکر ادا کی تا کہ تیری ذرہ نوازی ہے میں اس قابل نہیں کہ میرے نہ خالی اتھان ہوتو تو پار کے پیجے ہیں ہے جی تو یہ شیخ ہے یہ شیخ ہے میں آگے کسی غداب بھی پیان کیتا ہے کہ بندے نے کہے کہ موہ چکڑو کہ میرا کام ہو جا سی بابو جی نے فرمایا ہے میں نو کیا پتا ہے کہ کام ہو یہ تا اللہ جاند ہے میں کیوں آقا اس نے زور لایا جیسے بندے ہیں نا کھلوتے بندے زیادہ ایک پیر جیلے زیادہ مستوں نے بندے آجا بندے ہیں اے جی اے بھائی لوگ تعریف کر سن دادا میرا اے جا نہیں ہے اے لوگا دے وچ گاٹا اس دا پکڑ کے لے گئے تلے آگو لگے تک کے کہ جی تیلا آگو لگے جس تے توں پہ آنا ہے نا اس دی پھر کوئی قیمت تے وزن ہے اس مویتین دا اس دیداد تے سامنے اس تیلے دیوی ایسیت نہیں کہ توں میں نوں آکھ رہا ہے کہ موہوں کٹ کی ہو جائے میں نوں کی پتہ میں آجز گناہ کر رہا اے شان انی انسان جی جی اللہ تا بندہ صحیح تو میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے حائل کی آبر کو دکھا کر نہ دیا کریم ہے نا سچا اسباب کی آردی اٹھا کر نہ دیا اے جنا کتھے کم کر دینا کتھے کم کر دینا سارے کم کر دینا اسی کے اپنے کام لگے ہیں انجی چک کے نہیں دیتا سے اے لاؤ کے اے لاؤ انجی کسی نہیں دیتا سے کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا انجی سامنے آ کر نہیں دیتا اسباب بندی آر دیتی اے درو پچا چھڑے اے درو پچا چھڑے تو یہ توحید کا عقیدہ ہم اس توحید کو بھی نہیں مانتے جو ہمارے کملی والے آقا نے نہیں فرمائی اور بعض لوگوں نے اپنی طرح سے گھڑ لی اور کستاخی کا ویڈوزر پھیل دیا تمام نبیوں پر تمام ولیوں پر تمام مقبولین پر تمام صالحین پر ہم اس توحید کو بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ گستاخی پر مبری توحید ہے اللہ نے اتنی آنکھ ہے کہ بس میں ہی میں تو باقی شہی کوئی نہیں ہو اللہ کا دے نبیوں پیدا کیوں کی تست عزت کیوں دیتی عزت دے کے بیند کر رہے دیکھو نا وَإِنَّهُم عِندَنَا لَمِنَا مُسْتَفَيْنَا الْأَخِيَار فرمایا کہ طبقہ اِنبیاء ہمارے نزدیک چُنا ہوا برگزیدہ طبقہ ہے چُنا ہوا ہے عزت کیا ہوا ہے معزز ہے اللہ یہ قرآن ہے تو اللہ ان کو عزت دی ہے ذاتی کسی کی عزت نہیں ہے نہ کسی نبی کی ہے نہ کسی پیر کی ہے نہ کسی صحابی کی ہے نہ کسی امام کی ہے نہ کسی مجتہد کی ہے کسی انسان کی عزت نہیں ذاتی عزت اللہ کی ہے صرف اللہ کی جو قائم دائم حی قیوم ہے سرمدی عبد دیم المئی لا اول لہو بلا آخر باقی عطائی عزت ہے رسول اللہ جتنی انسانوں میں اللہ اپنے بات یعنی جہاں خدای ختم ہوتی ہے مصطفی شروع ہوتی ہے اور جہاں مصطفی ختم ہوتی ہے خدای شروع ہوتی ہے کی بریائی شروع ہوتی ہے اس مقام تک حد تک عزت دی تو ان لوگوں کو بھیزت کرنا مصطفی کہتے ہیں جی آج کچھ ایسا تبقہ بھی ہے سمجھ کا پھیر ہے سمجھ کا پھیر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کھلے لفظوں میں میرے خطابات میں یہ نہیں ہوتا کہتے ہیں جی یہ کندے مقرر ہے بہت دفعہ سنو میں مثال دیتا ہوں ایک اللہ جی ایک واری آخر ہی کافی ہے پانچ سو واری زکاة پانچ سو واری نماز اتھو نہیں کر دیو نا ساڑھی انگل یہ نف جاؤن دیا کر دیو اسی بھی اسی روشن جی بولتے ٹھیک تے کہنے ننا اے جی نبی نو علب غیب نہیں کی کہتے ہیں اختب کا کہنے نبی میں غیب نہیں اور میں کہندہ اللہ غیب ہے کہ نہیں بولو سارے بولو تسافین کھا دی بولو اللہ غیب ہے کہ نہیں نظر کسی غیب کہ کہ لہا نظر نظر نہ غیب نظر نہیں آنا آج تا کسی تا کیونی غیب ہے غیب نا جی نبی نو غیب تا پتا نہیں تا اس غیب تا خبر تا دے رہے ہے یہ نبی پتا ہی نہیں تا وہ غیب ہے آج نظر 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 ہون دا غیب لیکن میں کہ رہے ہاں سوڑی 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 لیکن میں کہ رہے ہاں نظر نہیں آتا سامنے نہیں ہے لیکن ہے مطلب ہے میرے ذہین سامین ایک گل میں چسکے علی گل کر گل کے سمجھ کے آئی کہ جیڑا غیب ہوئے نظر نہ